الرحمن الرحیم آج ہم بار کریں گے کلمہ تیبہ اور کلمہ خبیفہ برادران اسلام پچھلے خطبے میں کلمہ تیبہ کے متعلق میں نے آپ سے کچھ کہا تھا آج پھر اسی کلمہ کی کچھ اور تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس لیے کہ یہ کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے اسی کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور کوئی شخص حقیقت میں مسلمان بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ کو پوری طرح سمجھ نہ لے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ بنا لے اللہ تعالی نے اپنی کتاب مجید میں اس کلمہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے صورت ابراہیم 24 سے 27 نمبر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ تیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی رات کا درخت جس کی جرد زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاکھیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے فل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایک بدزداد درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اخار فینکا جاتا ہے اس لیے اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے ایمان لانے والوں کو اللہ ایک کولے ثابت کی بنیار پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے یعنی کلمہ تیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی رات کا درخت ہو جس کی جریں زمین میں خوب جمی ہوئی اور جس کی شاکھیں آسمان تک فیلی ہوئی ہوں اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے فل حکم سے فل پر فل لائے چلا جاتا ہو اس کے برعکس کلمہ خبیرسہ یعنی برا اعتقاد اور جھوٹا کول ایسا ہے جیسے ایک بدذات خودر و پودا کے وہ بس زمین کے اوپر ہی اوپر ہوتا ہے اور ایک اشارے میں جر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کی جر گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی یہ ایسی بے نظیر مثال ہے کہ اگر تم اس پر گور کرو تو تمہیں اس سے برا سبق ملے گا دیکھو تمہارے سامنے دونوں قسم کے درختوں کی مثالیں موجود ہیں ایک تو یہ عام کا درخت ہے کتنا گہرا جمع ہوا ہے کتنی بلندی تک اٹھا ہوا ہے کتنی اس کی شاکھیں فیلی ہوئی ہیں کتنے اچھے فل اس میں لگتے ہیں یہ بات اسے کیوں حاصل ہوئی اس لیے کہ اس کی گھٹھلی زوردار تھی اس کو درخت بننے کا حق حاصل تھا اور وہ حق اتنا سچا تھا کہ جب اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو زمین نے پانی نے ہوا نے دن کی گرمی اور آر کی تھنڈک نے گرز ہر چیز نے اس کے حق کو تسلیم کیا اس نے جس سے جو کچھ مانگا ہر ایک نے اس کو دیا اس طرح وہ حق کے زور سے اتنا برا درخت بن گیا کہ اپنے میٹے فل دے کر اس نے ثابت بھی کر دیا کہ حقیقت میں وہ اسی قابل تھا کہ ایسا درخت بنے اور زمین و آسمان کی ساری قوتوں نے مل کر اگر اس کا ساس دیا تو کچھ بیجا نہیں کیا بلکہ اس کو ایسا کرنا ہی چاہیے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا اس لئے کہ درختوں کو گزا دینے اور برہانے اور پکانے کی جو طاقت زمین اور پانی اور ہوا اور دوسری چیزوں کے پاس ہے وہ اسی کام کے لیے تو ہے کہ اچھی ذات والے درختوں کے کام آئے اس کے مقابلے میں یہ جھار جھنکار اور خودرو پودے ہیں ان کی بسات ہی کیا ہے ذرا سی جر کہ ایک بچہ اکھاڑ لے اکھاڑ لے نرم اور بودے کتنے کے ہوا کے ایک جھنکے سے مر جا جائیں ہاتھ لگاؤ تو کانٹے سے تمہاری خبر لیں چکھو تو مو کا مزہ خراب کر دیں روز خدا جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اکھاڑے جاتے ہیں ان کا یہ حال کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ ان کے پاس حق کا وہ زور نہیں جو عام کے پاس ہے جب عالی ذات کے درخت نہیں ہوتے تو زمین بے کر پرے پرے اکھتا جاتی ہے اور ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے کچھ مدر پانی کر دیتا ہے کچھ ہوا اپنے پاس سے سمان دے دیتی ہے بگر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ایسے پودوں کا حق تسلیم حق ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی اس لئے نہ زمین اپنے اندر ان کی جنے فیلنے دیتی ہے نہ پانے ان کو دل کھول کر گزا دیتا ہے اور نہ ہوا کھول دل سے ان کو پروان چرہتی ہے پھر جب اتنی سی بسات پر یک حبیف پودے بدمزہ خاردار اور زہریلے بان کر اٹھتے ہیں تو واقع میں ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی طاقتیں ایسے پودے اگانے کے لئے نہیں تھی ان کو اتنی زندگی بھی ملی تو بہت ملی ان دونوں مسالوں کو سامنے رکھو اور پھر کلمہ طیب اور کلمہ خبیف کے فرق پر گور کرو کلمہ طیب کیا ہے کلمہ طیب کیا ہے ایک سچی بات ہے ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی سارے جہان کا خدا ایک اللہ ہے اس چیز پر زمین اور آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ یہ آسمان یہ جنور یہ درخت یہ پتھر یہ ریٹ کے ذرے یہ بہتی ہوئی نہر یہ چمکتا ہوا سورج یہ ساری چیزیں جو ہر طرف فیلی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کی مہربانی سے زندہ اور قائم رہ سکے جس کو اللہ کے سوا کوئی اور فنا کر سکتا ہو پس جب یہ سارا جہان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ اللہ ہی کی انعیت سے قائم ہے اور اللہ ہی اس کا مالک اور حاکم ہے تو جس وقت تم کہو گے کہ اس جہان میں اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی نہیں ہے تو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز پکارے گی کہ تُو نے بالکل سچی بات کہی ہم سب تیرے اس کول کی صداکت پر گواہ ہیں جب تم اس کے آگے ساتھ جھکاؤ گے تو کائنر کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی کیونکہ ساری چیزیں بھی اسی کی عبادت گزار ہیں جب تم اس کے فرمان کی پیر بھی کرو گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارا ساتھ لے گی کیونکہ یہ سب بھی تو اسی خدا کے فرما بردار ہیں جب تم اس کی راہ میں چلو گے تو تم اکیلے نہ ہوگے بلکہ کائنر کا بے شمال لشکر تمہارے ساتھ چلے گا کیونکہ آسمان کے سورج سے لے کر زمین کے ایک حکیر ذرے تک ہر چیز ہر آن اسی کی راہ میں تو چل رہی ہے جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو کسی چھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کرو گے بلکہ اس عظیم الشان طاقت پر بھروسہ کرو گے جو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے کی مالک ہے گرز اس حقیقر پر جب تم نظر رکھو گے تو تم کو معلوم ہوگے کہ کلمہ طیعہ پر امان لاکر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنا لے گا زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ رہیں گی دنیا سے لے کر آخر تک وہ فلتا اور فولتا ہی جائے گا اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ کامیوں نہ مرادی اس کے پاس نہ آئے گی یہی چیز اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ ایسا درخت ہے جس کی جریں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور شاکھیں آسمان پر فیلی ہوئی ہیں اور ہر وقت یہ خدا کے حکم سے فل لاتا رہتا ہے کلمہ خبیف کیا ہے اس کے مقاولے میں کلمہ خبیف کو دیکھو کلمہ خبیف کیا چیز ہے یہ کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں یا یہ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور کی بھی خدای ہے گوھر کرو اس سے بھر کر جھوٹی اور بے اصل بات اور کیا ہو سکتی ہے زمین اور آسمان کی کونسی چیز اس پر گواہی دیتی ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ توں جھوٹا ہے ہم کو اور تجھ کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور اسی خدا نے تجھ کو وہ زبان دی ہے جس سے توں یہ جھوٹ بک رہا ہے مشرق کہتا ہے کہ خدای میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں اور دوسرے بھی رضاق ہیں دوسرے بھی مالک ہیں دوسرے بھی قسمتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں دوسرے بھی مرادیں پوری کرنے والے ہیں دوسرے بھی ڈرنے کے لائک ہیں دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں اس خدای میں دوسروں کا حکم بھی چلتا ہے اور خدا کے سوا دوسرا کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائک ہے اس کے جوا میں زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے تو بالکل جھوٹا ہے ہر ہر بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے اب گور کرو کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا دنیا اور آخرت میں وہ کیوں کر فل فول سکتا ہے اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو محلت دے رکھی ہے اور عزت کا وعدہ ان سے کیا ہے اس لئے زمین اور آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کو بھی پرورش کریں گی جس طرح وہ جہار جھنکار اور کھودروں پودوں کو بھی آخر پرورش کرتی ہی ہیں لیکن کائینر کی کوئی چیز بھی اس کا حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد ہی کرے گی وہ انہی کھودروں درختوں کی طرح ہوگا جن کی مثال ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے نتائج کا فرق یہی فرق دونوں کے فلوں میں ہیں کلمہ طیب جب کبھی فلے گا اس سے میٹھے اور مفیر فل ہی پیدا ہوں گے دنیا میں اس سے امن قیم ہوگا نیکی اور سچائی اور انصاف کا بول والا ہوگا اور کھلکے خدا اس سے فائدہ ہی اٹھائے گی مگر کلمہ خبیر کی جتنی پرورش ہوگی اس سے ایک خاردار شاکھیں ہی نکلے گی اس میں کروے کسیلے ہی فل آئیں گے اس کی رگ رگ میں زہر ہی برہا ہوگا دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جہاں کفر اور شرک اور دہریت کا زور ہے وہاں کیا ہو رہا ہے آدمی کو آدمی فار کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے عبادیاں کی عبادیاں تباہ کرنے کے سمان ہو رہے ہیں زہریلی گیسے بن رہی ہیں ایک قوم دوسری قوم کو برباد کرنے پر توری ہوئی ہے جو طاقتور ہے وہ کمزونوں کو گلام بناتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے حصے کی روٹی خود چھین کر کھا جائے اور جو کمزور ہے وہ فوج اور پلیس اور جیل اور فانسی کے زور سے دب کر رہنے اور طاقتور کا ظلم سہنے پر مجبور کیا جاتا ہے پھر ان قوموں کی اندرونی حالت کیا ہے ایک لاکھ بد سے بدتر ہیں جن پر شیطان بھی شرمائے انسان وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے ماں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلا کرتی ہیں کہیں یہ بچے ان کے عیش میں خلل نہ ڈال دیں شوہر اپنے بیویوں کو خود گہروں کی بغل میں دیتے ہیں تاکہ ان کے بیویوں ان کی بغل میں آئیں ننگوں کے کلب بنائے جاتے ہیں جن میں مرد اور عورت جانوروں کی طرح برہنہ ایک دوسرے کے سامنے فرتے ہیں امیر سور کے ذریعے سے گریبوں کا خون چوسے لیتا ہے اور مالدار ناداروں سے اس طرح خدمت لیتے ہیں کہ گویا کہ وہ ان کے غلام ہیں اور صرف ان کی خدمت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں گرز اس کلمہ خبیر سے جو پودہ بھی جہاں پیدا ہوا ہے کانٹوں سے برا ہوا ہے اور جو فل بھی اس میں لگتا ہے کروا اور زہریلا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی ان دونوں مثالوں کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرماتا ہے سورة ابراہیم ستائیس نمبر یعنی کلمہ تیب پر جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کو ایک مضبوط کول کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں فبات اور جمع و بخشے گا ان کے مقابلے میں وہ ظالم لوگ جو کلمہ خبیر کو مانیں گے اللہ ان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا وہ کبھی کوئی سیدھا کام نہ کریں گے جس سے دنیا یا آخرت میں کوئی اچھا فل پیدا ہو کلمہ گو خوار کیوں بھائیو کلمہ تیبہ اور کلمہ خبیر سے کا فرق اور دونوں کے نتیجے تم نے سن لیا اب تم یہ سوال ضرور کرو گے کہ ہم تو کلمہ تیبہ کے ماننے والے ہیں پھر کیا بات ہے کہ نہ ہم فلتے ہیں نہ فولتے ہیں اور جو کفار جو کلمہ خبیر سے کے ماننے والے ہیں یہ کیوں فل فول رہے ہیں اس کا جواب میرے ذیمہ ہے میں جواب ضرور دوں گا بشرت کیا میں سے کوئی میرے جواب پر برا نہ مانے بلکہ اپنے دل سے پوچھے کہ میرا جواب واقعی صحیح ہے یا نہیں اول تو آپ کا یہی کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ تیبہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہ فلتے ہیں نہ فولتے ہیں کلمہ تیبہ کو ماننے کے معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے نہیں ہیں اس کے معنی دل سے ماننے کے ہیں اس طرح ماننے کے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کے دل میں نہ رہے اس کے خلاف کوئی کام آپ سے ہو نہ سکے میرے بھائیو خدارہ مجھے بتاؤ کیا تمہارا حقیقت میں یہی حال ہے کیا سینکرو ایسے مشرکانہ و کافرانہ خیالہ تم میں نہیں فیلے ہوئے ہیں جو کلمہ تیبہ کے بالکل خلاف ہیں کیا مسلمان کا سر خدا کے سواد دوسروں کے آگے نہیں جھک رہا ہے کیا مسلمان دوسروں کے سے خوف نہیں کرتا کیا وہ دوسروں کی مدر پر بھروسہ نہیں کرتا کیا وہ دوسروں کو رزاق نہیں سمجھتا کیا وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کی خوشی خوشی پیروی نہیں کرتا کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے الدالتوں میں جا کر یہ صاف نہیں کہتے کہ ہم شرعہ کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے ہیں کیا تم میں ایسے لوگ مجود نہیں ہیں جن کو دنیوی فائدوں کے لئے خدا کے قانون کی کسی دفعہ کو توڑنے میں ذرا تعمل نہیں ہوتا کیا تم میں وہ لوگ مجود نہیں ہیں جن کو کفار کی گزب کا ڈاڑ ہے مگر خدا کے گزب کا ڈاڑ نہیں جو کفار کی نظر انعیت حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں مگر خدا کی نظر انعیت حاصل کرنے کے لئے کچھ نہیں کر سکتے جو کفار کی حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں اور خدا کی حکومت کے متعلق انہیں کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ وہ بھی کہیں موجود ہے خدارہ سچ بتاؤ کیا یہ واقعہ نہیں ہے اگر یہ واقعہ ہے تو پھر کس مو سے تم کہتے ہو کہ ہم کئی کلمہ تیبہ کو ماننے والے ہیں اس کے باوجود ہم نہ فولتے ہیں نہ فلتے ہیں پہلے سچے دل سے ایمان تو لاؤ اور کلمہ تیبہ کے مطابق زندگی اختیار تو کرو پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جروں کے ساتھ جمنے والا اور آسمان تک چھا جانے والا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ اپنے خدا کو جھوٹا سمجھ لینا کہ اس نے تم سے گلت بار کا اعتمینان دلوایا کیا تک کلمہ خبیصہ کو ماننے والے فل فور رہی ہیں پھر آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو کلمہ خبیصہ کو مانتے ہیں وہ واقعی دنیا میں فل فور رہی ہیں کلمہ خبیصہ کو ماننے والے نہ کبھی فولے ہیں نہ فلے ہیں نہ آج فول فر رہی ہیں تم دولر کی کسرت عیش و عشرت کے سواب اور ظاہری شان و شوکر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہو سمجھتے ہو کہ وہ فل فور رہی ہیں مگر ان کے دلوں سے پوچھو کہ کتنے ہیں جن کو اعتمینان قلب میسر ہے ان کے اوپر عیش کے سمان لدے ہوئے ہیں مگر ان کے دلوں میں آگ کی بھٹیاں سولگ رہی ہیں جو ان کو کسی وقت چین نہیں لینے دیتی خدا کے قانون کی خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزک بنا رکھا ہے اخواروں میں دیکھو کہ یورپ اور امریکہ میں خودکوشی کا کتنا زور ہے طلاق کی کیسی کسرت ہے نسلیں کس طرح گھٹ رہی ہیں اور گھٹائی جا رہی ہیں امراضِ خبیصہ نے کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں مختلف طبقوں کے درمیان روٹی کے لیے کسی سخت کش مکش برپا ہیں حسد اور بھوگز اور دشمنی نے کس طرح ایک ہی جنس کے آدمیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے عیش پسندینے لوگوں کے لیے زندگی کو کس طرح تلق بنا دیا ہے اور یہ بڑے بڑے عظیم الشان شہر جن کو دور سے دیکھ کر آدمی رشت کے جنت سمجھتا ہے ان کے اندر لاکھوں انسان کس مسیبر کی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا اسی کو فلنا اور فلنا کہتے ہیں کیا یہی وہ جنت ہے جس پر تم رشت کی نگاہیں ڈالتے ہو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ خدا کا کول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا خدا میں کلمہ طیبہ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں جس کی پیر بھی کر کے انسان کو دنیا میں راحت اور آکرت میں سرکھ روئی حاصل ہو سکے تم جس طرف چاہو نظر درا کر دیکھ لو اس کے خلاف تم کو کہیں کوئی چیز نہ مل سکے گی